امریکن سوسائیٹی آف کلینیکل انکولیجی کی جانب سے لاہور میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں دنیا بھر کے سینئر انکولیجس نے شرکت کی کانفرنس میں معروف انکولیجس نے بدلتے ہوئے منظر نامے پر تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا یہ لائف فورم ماہرین کے ساتھ بات چیت اور رابطہ قائم کرنے کا ایک موثر ذریعہ بھی ہے ماہرین کو تین دن کینسر کی دیکھ بھال کے مختلف فیلووں پر قومی اور بینرقوامی ماہرین کے ساتھ براہراز پینل مباحثوں کا موقع ملا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ کینسر ریجسٹریشن کے بارے میں بھی عملی اقدامات کرے یہ سوسائیٹی آف میڈیکل انکولیجی کینسر کے پیشنٹس کے لیے اور کینسر ڈاکٹرز کے لیے بنی تھی دو ہزار اٹھارہ میں اور چار سال میں ہم ملٹیپل انٹرنیشنل کانفرنسز کر چکے ہیں ہمارا جو بیسک مقصد ہے to improve patient care in پاکستان یہ سب سے امپورٹن مقصد ہے کہ ہمارا کوئی بھی پیشنٹ جو ہے ہر پیشنٹ کو سٹیٹ آف آرٹ ٹریٹمنٹ ملے ہمارے وسائل کے اندر اور ان کی کوالیٹی آف لائف اور زندگی لمبی ہو یا کیور ہو جائے اب اس کو اچیف کرنے کے لیے جب تک ہم جونئر ڈاکٹرز کو ایکسپوز نہیں کریں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا تو ہم نے یہ لائک مائنڈڈ ملکے ایک سوسائٹی بنائی اور اب ماشاءاللہ چار سال کے بعد it has become very successful ہم لوگ انٹرنیشنلی USA سے یورپ سے انگلینڈ سے آسٹریہ سے ساؤڈی ارابیہ سے UAE سے ڈاکٹرز آئے میں ہیں اور کچھ ہم نے آن لائن لیے میں کیونکہ خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو ہم نے ان ڈاکٹرز سے بہت لیٹس چیزیں ہیں اور یہ سوسائٹی ہم کولیبریٹ کریے امریکن سوسائٹی آف کلینیکل آنکالیجی میں کے ساتھ جہاں لیٹس بریک تھرور ریسرچز پریزنٹ کی جاتے ہیں وہ ریسرچز کیونکہ ہر ایک ٹرائیول نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے ڈالر کتنا مہنگا گیا جونئر ڈاکٹرز کے پاس اتنے پہنے تو ہم یہ سارے ایونٹس جو دنیا میں ہو رہے ہیں ہم پاکستان میں لارہے ہیں اور پیشنٹ کیر ایمپروف ہو ہاو ڈوی ایمپروف ہیر سٹنگ ہیر گورنمنٹ اس لحاظ سے آپ کا کوئی ساتھ دے رہی ہے یا گورنمنٹ کو آپ نے کسی قسم ہم نے گورنمنٹ سے مانگا نہیں ہے اور گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہمارا جو میجر ساتھ دے رہی ہے وہ فارمسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو کہ ہمیں انکاریج کر رہی ہیں اور ہم لوگ اپنے بلبوتے پہ یہ سب کام کریں میرا خیال ہے گورنمنٹ ساتھ دے کی ہم ذرا سا سٹرونگ ہو جائیں تو ہمارا ایک پلیٹ فرم ہو جائے گا کہ ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈز کر سکیں کہ ہمارے جو غریب مریض ہیں جو کہ تمہاری ففٹی پرسنٹ آف پاپیلیشن ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں مجھے زیادہ ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ وہ لیٹ آتے ہیں پریزنٹیشن کے ساتھ علاج بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں بکوز فائنانشل ہے کینسر سینٹر نہیں ملتا ڈائیگنوستکس بہت مہنگی ہیں تو آخر میں وہ مر جاتے ہیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا سا سٹرونگ ہو جائیں تو ہم گورنمنٹ کو اپروچ کریں کہ آپ کیا مدد کر سکتے ہیں ہمیں پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں تو دیٹ از اپ ایم کے جو ہمارا غریب مریض ہیں امیر آدمی تو ٹریٹ کرا لیں غریب آدمی نہیں کریں کینسر وہ مرض ہے تو یہ ان امراض میں شامل کیا جا سکتا ہے جس کا مکمل طور پر علاج کیا جا سکتا ہے اسی وجہ سے سوسائٹی آف میڈیکل انکالیج نے اس قسم کے پروکرام ہم لوگ کرواتے ہیں تاکہ ہمارے ڈاکٹرز لیٹس ٹریٹمنٹ کے طریقوں سے اویر ہیں ہم وہ ہر طریقہ جس سے اس جیسے موزی مرض کا علاج کیا جا سکے ہم اپنے ڈاکٹرز کو وہ تمام طریقے لا کے سکھا کے ان کو خوب سے خوب تر اس کا علاج کرنے کی صلاحیت دلا سکے ہمارے پلیٹ فارم سے ہم نے ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم انٹرنیشنل سپیکرز کو دعوت دیتے ہیں اور وہ اپنا لیٹس ورک پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی پاکستان میں بھی مریض اپنا علاج کرائے تو کل وہ یہ نہ کہے کہ میں کاش امریکہ چلا جاتا تو میرا بہتر علاج ہو سکتا ہے سو ہر سال ہم مختلف یہ چوتہ سال ہے فرس 2019 میں ہم نے کیا تھا فزیکلی پھر اس کے بعد کوویڈ آ گیا تو ہم ورچولی کر رہے تھے یہ ہمارا چوتہ پروگرام ہے ہر سال اٹلیس پانچ سے دس انٹرنیشنل سپیکرز ہوتے ہیں آل دے وی آن دے ویسٹ امریکہ سے لے کے آل دے وی آن دے ایسٹ آسٹریلیا سے ہمارے پاس انٹرنیشنل سپیکرز اس میں شامل ہو چکے ہیں اور اگر میں اس سال کی تقریب کے حوالے سے بات کروں تو آلریڈی ہزار آنکالوجسٹ ہمیں آلریڈی ریویو کر چکے ہیں کیونکہ یہ لائیو براڈکاسٹ ہو رہی ہے اور ستائیس مختلف کنٹری سے مختلف آنکالوجسٹ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کانفرنس کا اصل پرپس کیا ہے اور دوسرا آنکالوجی کے لحاظ سے اب تک آپ کی جو بیسٹ اچیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں اس کانفرنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں لیٹس ریسرچ ہو رہی ہے کینسر کے علاج کے لحاظ سے اس کو ہم اپنے یہاں پہ جو ڈاکٹرز جو کینسر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ان میں پھیلا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو جو اپنے یہاں پہ رکاوٹیں ہیں مریضوں کے علاج میں اس کو ہم کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی اور کامیاب میٹنگ ہے اس میں ہمارے پاکستان کے جو بہترین اور ایکسپیرینس سارے انکالوجیس ہیں وہ بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جونیئرز بھی اس میں ہیں تو اس طرح سے جونیئرز کے بہت سارے جو وہ کنفیوزنز ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں مریض کے علاج کے حوالے سے اور اس کا ایڈا اینڈ بینیفٹ مریضوں کو مل رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گورنمنٹ آپ کو ہیلپ اوٹ کر رہی ہے یا مطلب اتنا بیسٹ انیشیٹیو ہے یہ آپ کا جو گزیشتہ چار سال سے چلتا آ رہا ہے تو آپ نے گورنمنٹ کو اس لحاظ سے اتماعات میں کیوں نہیں لیا یا ان کی ہیلپ اوٹ کیوں نہیں چاہیے گورنمنٹ بھی ہمیں ہمارے کینسر کے مریضوں کے علاج میں کچھ حد تک ہیلپ کر بھی رہی ہے ہمارے جو گورنمنٹ سینٹرز ہیں پہلے تو ہمارے اٹومیک انرجی سینٹرز ہاں ٹیومر ریجسٹری کا کام جو ہے وہ پیچھے ہے لیکن اگر جو اچیویمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اتنے سارے اٹومیک انرجی سینٹرز پورے پاکستان بھر میں کھلے ہوئیں جس میں کہ ریڈییشن ٹریٹمنٹس پیشنٹس بہت ہی نون افورڈنگ بھی ہوں تو بھی وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو دوسرا بہت سی دوائی ہیں جو بہت مہنگی ہیں تو وہ گورنمنٹ کے تھوہ ہمیں کم پرائیسز میں مل جاتی ہیں پیشنٹس کے لیے جو کہ ورنہ مریض خود سے تو افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جس میں گورنمنٹ ہمیں آئی ہیلپ کر رہی ہے پھر بہت سی چیزیں ہیں جن سے کہ کینسر پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے ان کو لوگوں میں پھیلانے میں جیسے کہ سگریٹ سموکنگ سے کینسر پھیلتا ہے اسی طرح خواتین میں میمو گرامز بہت امپورٹنٹ ہیں تو اور ہیپٹائٹیز بی وغیرہ جو ہے وہ اس سے لیور کے کینسرز ہو سکتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے اس میں ہمیں گورنمنٹ کافی ہلپ کرتی ہے کہ لوگوں میں پھیلائے جائے ایون جیسے کہ ٹیلی فون میسیجز کے تھوڑی اس میں جو بیک میں میسیج چل رہا ہوتا ہے موبائلز پہ اس میں بھی بریس کینسر اویرنیس وغیرہ کے لیے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ بلکل صحیح کہیں ہیں ٹیومر ریجسٹری بھی بہت ضروری ہے ہونی چاہیے ٹیومر ریجسٹری بھی بخبین